قدرتی دولت سے مالا مال بلوچستان کا زلہ موسا خیل صوبہ بلوچستان جسے قدرت نے بے شمار مادنی دولت سے مالا مال قیر رکھا ہے بہا قدرت نے لا تداد وادیوں میں اپنا حسن بھی بکھی رکھا ہے ان دلکش وادیوں میں ایک حسین وادی موسا خیل بھی ہے جس کا شمار صوبہ بلوچستان کی ان حسین اور دلکش وادیوں میں ہوتا ہے جو جنت نصیر وادی کشمیر سے کم نہیں ہے موسیٰ خیل بیوچستان کے شمال مشرق سرحد پر واقعہ ہے جو کہ کل 7552 مربع کے علاقے پر مستمیل ہے یہ زلہ صوبائی دار الحکومت کوئٹا سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جو خیبر پکتون خان کا زلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب واقعہ ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ زلہ موسیٰ خیل صوبے پنجاب کے زلہ تونسہ شریف سے بھی بلکل قریب واقعہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زلہ ملک کے دو صوبوں پنجاب اور خیبر پکتون خان کے سنگم پر واقعہ ہے تو غلط نہ ہوگا 1992 میں اسے زلہ کا درجہ دیا گیا تھا اس سے قبل یہ زلہ لوارائی کی ایک تحصیل تھا صوب ڈوین سے لاروائی کو الگ کر کے نیا ڈوین بنانے کے بعد اب یہ لورا لائی ڈوین کا حصہ ہے اس زلہ کی کل 17 یونین کونسلیں ہیں اور سب تحصیلوں میں کنگری، درگ، تویسر، موسا خیل اور زمری شامل ہیں یہ زلہ قومی اسمبلی کے حلقہ N200 ٹرینٹ میں شامل ہے درگ اور دارارشم کے علاقوں میں جعفر قبائل آباد ہیں یہ سرائی کی زبان سے ملتی جھلتی زبان بولتے ہیں جبکہ کرکنا، گرگوجی اور انڈروپو کے علاقوں میں بزدار اور کسرانی بلوچ قبائل آباد ہیں اس زلہ کا کل رقبہ 2212 مربع کلومیٹر ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی آبادی دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے زلہ میں 80 فیصد موسا خیل پشتون آباد ہیں اور اسی وجہ سے اس زلہ کا نام موسا خیل قوم کے نام پر رکھا گیا ہے اس کی تاریخ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ موسا خیل نکا کے دو بیٹے تھے ایک کا نام بیل اور دوسرے کا نام لاہر نکا تھا بیل نکا کی اولاد موسا خیل شہر اور مضافات میں آباد ہوئی جسے بیل خیل کہتے ہیں جبکہ لارکانہ کی اولاد تحصیل کنگنی میں آباد ہوئی جسے لہرزئی بھی کہتے ہیں ان اقوام کے علاوہ مرگزانی زمری علی خیل کے اقوام بھی آباد ہیں جو کہ موسا نکا کے بھائی تھے زلہ بھر میں کل 22 بوائز اور گرلز ہائی سکول 25 بوائز اور گرلز میڈل سکول 295 بوائز اور گرلز پرائمری سکول ہیں تلیمی میدان میں صوبے کے بعض دیگر ازلا کی طرح یہ زلہ بھی جدید سہولیات سے مرہوم ہے سرکاری سکولوں کی اکثریت امارتوں کے معاملے میں اس قدر خستہ حالی کا نمونہ پیش کرتی دکھائی دے گی کہ گویا کھنڈرات اور پتھر کے زمانے کی منظر کشی کی گئی ہو کئی سکول امارا کے بغیر قوم کے نونہ حالوں کو زیورے تلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور کھلے آسمان تلے قوم کے ممارے علم کے چراغ روشن کر رہے ہیں بعض ایسے سرکاری سکول جو امارتوں میں قائم ہیں وہاں کئی سالوں سے مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی مو چڑھا رہی ہے موسا خیل شہر کا سب سے بڑا سرکاری سکول گومن موڈل ہائی سکول انیس سو پینسٹ میں قائم ہوا تھا اس وقت سے اب تک وہاں سے پانچ نئے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ چھپن سالوں میں اس سکول کی ترقی کے معاملے میں ہم نے صرف پانچ کمروں کی ترقی کی ہے تو غلط نہ ہوگا سرکاری سکولوں کی خستہ حالی کا ایک نمونہ بجلی اور پانی جیسی سہولیات کا ناپید ہونا ہے جہاں دیگر ضروریات کی کمی ہیں وہاں سرکاری سکول بیت الخلا جیسی اہم ضروریات سے بھی محروم ہیں اور اس سہولت سے خواتین کے سکول بھی مرہوم ہیں دور جدید میں جہاں تعلیم کی اہمیت کو ہر بار شعور فرد بخوبی جانتا ہے وہاں خواتین کی تعلیم کی بات تو کی جاتی ہے مگر ضروری سہولیات کی فرامی دکھائی نہیں دیتی جو کہ ہمارے لئے کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے زیلہ بھر میں ہائر ایڈوکیشن کے لئے صرف ایک ڈگری کالیج ہے جو رارہ شیمکنگری تحصیل میں واقع ہے زیلہ موساخیل قدرتی دولت سے مالا مار سل سبز شاداب زیلہ ہے یہاں ڈھیروں اقسام کی مدنیات سمیت قدرتی جنگلات جریبوٹیوں اور مال معاشیوں کے لئے قدرتی چراغہوں پر مشتمل اس زیلہ میں زیتون، چلگوزے، پائن کے درکتوں پر مشتمل گھنے جنگلات نے پچتر سے زائد عدویات میں استعمال ہونے والی جریبوٹیاں کسرت سے پائی جاتی ہیں جو کہ دہی علاقوں کے باسیوں کی زنگی میں خاصی اہمیت کی حامل ہے اگر ان جریبوٹیوں پر تحقیق کی جائے تو یہ طبق شعبے میں کافی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں قدرتی چشموں، آبشاروں اور خوبصورت پکنک مقامات زیلہ موسیٰ خیل کے شہرت کی ایک خاص بات ہیں سلئی، حمزہ زئی، ہزارہ گھر، چھپر، ایوز، کنگی سر، بھو پیر، زاموالیہ سمیت ایسے لا تدات خوبصورت اور دلکش نظاروں پر مشتمل مقامات ہیں جو سیاست کے شکین افراد کے لیے جنت نظیر وادی کشمیر سے کم نہیں مگر دور دراز اور سہولیاز سے مرہوم ہونے کی وجہ سے یہ علاقے سیاہوں کی نظر اور توجہ سے اوجھل ہیں اونچے اونچے پہاروں سے گرتے ہوئے صاف اور تھنڈے پانی کی آپشار اور سر سبز اور شاداب لہلہاتے کھیتوں، بغات اور گھنے جنگلات سے گزرتے ہوئے صاف پانی کی بل کھاتی ہوئی ندیاں کسی تل سماتی کہانی کے منظر سے کم نہیں ہیں زیلہ موسیٰ خیل میں روزگار کا سب سے برا ذریعہ مال موشی ہیں قدرتی چراغہوں کی بریتداد ہونے کی وجہ سے یہاں مال موشیوں کی کمی نہیں ہیں اور آلہ اقسام کے مال موشی موسیٰ خیل سے اندرون بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ان کی فروغ سے مالداروں کو اچھا خاصا منافع ملتا ہے اس زیلہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے پہاروں میں مختلی قسم کی مادنیات پائی جاتی ہیں یہاں کوئلے کے وسیع زخائر انیس سو اسی میں دریابت ہوئے مگر باقسمتی سے یہاں کے قدرتی زخائر سے کسی بھی قسم کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا جس کی وجہ سے پسمانگی جا بجا مو چڑھا رہی ہے گروبت اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے شہریوں کی ایک بڑی تداد اندرون بلوچستان صبح پنجاب اور صبح سندھ منتقل ہو چکی ہے